اب ایک آخری چیز اور بتا دوں اس کو آپ لکھ لو یہ تو ہوا خاد اب کسان کہے گا کیڑا لگ گیا تو کیڑا لگ سکتا ہے نا تو اس کا بھی ایک فارمولا لکھ لو کیڑا اگر لگتا ہے کیٹ لگتا ہے تو اس کی دوا بھی ہم خود بنا کے چھلک سکتے ہیں پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے کیڑا مارنے کی دوا کیسے بنے گی 20 لیٹر جانوروں کا پیشاب لے لو گائے کا بیل کا بھیس کا 20 لیٹر ٹھیک ہے یہ ایک ایکڑ کے لیے بتا رہا ہوں پھر اس میں ڈائی تین کلو نیم کے پتے کی چٹنی ڈال دینا نیم کے پتے کی چٹنی نیم کا پتہ ہے پیس کے چٹنی بنا کے ڈال دینا ڈائی تین کلو اور آکڑا دیکھا ہے آکڑا آکڑا کے پیڑ کے پتے کی بھی چٹنی ڈال دینا ڈائی تین کلو آکڑا آک کہتے ہیں آک کچھ لوگ اکاوہ کہتے ہیں اس کو آکڑا اکاوہ ہاں وہی جو ہنوان جی پہ چڑھاتے ہیں جس میں سفے سفے دودھ نکلتا ہے اور ایک تیسرا پتہ ہے سنو سنو بھائی ایک تیسرا پتہ ہے بے شرم بے شرم جو ہے نا اکثر گاؤں میں گھستے ہیں نا تو دونوں طرف کنارے کنارے لگا رہتا ہے پان کے جیسا پتہ بیگنی رنگ کا فول آتا ہے اس میں نہ خوشبو ہوتی ہے نہ کچھ ہوتا ہے بینا پانی کے بینا بیچ کے ہوتا ہے اس لیے بے شرم کہتے ہیں تو دو ڈھائی کلو لے لو اور ایک پتہ ہے آپ کے گاؤں میں اگر ملے تو سیتہ فل کا پتہ شریفہ جس کو کہتے ہیں سیتہ فل شریفہ اس کا پتہ دو ڈھائی کلو لے لو اور اگر گاؤں میں مل جائے نا تو وہ گھات آتی ہے نا کانگریس گھات اس کو چٹنی پنا کے ڈال دو دو ڈھائی کلو اور اس میں تھوڑا سا خوب تیکھی لال مرچ ہو ہری مرچ ہو تو وہ پیس کے ڈال دو ڈھائی تین سو گرام لے سن پیس کے ڈال دو آدھا کلو کے قریب گاجر گاس وہی وہی اور میں آپ کو ایک موٹی سی بات بتاتا ہوں وہ یاد رکھو جن جن پتوں کو گائے نہیں کھاتی پھر سو سنو جن جن پتوں کو گائے نہیں کھاتی اور آپ کے گاؤں میں اپلد ہیں وہ سب پتے پیس کے ڈال دو گائے کو کھلا کے دیکھ لو کھا رہی ہے تو نہیں ڈالنا نہیں کھا رہی ہے تو پیس کے ڈال دینا ہے موٹی بات یاد رکھو تو تین چار طرح کے پتے ڈال دیئے تھوڑا لیسن ڈال دیا تھوڑا مرچی ڈال دی بیس لٹر موتر میں ڈال کے اس کو اُبالنا ہے گرم کرنا اُبال کے تھنڈا کر لو تھنڈا کر کے دو سو لیٹر پانی ملا دو اب یہ دوہ تیار ہو گئی کیٹ ناشک اس کو اسپری کر دو کسی بھی فصل پہ تو اڑتالیس گھنٹے مانے دو سے تین دن میں سارے کیٹ ختم کر دیتا ہے ایک پیسے کا خرچہ نہیں ہوتا بازار سے کچھ نہیں لانا پڑتا یہ ہر فصل میں کام آتا ہے گہوں میں چاول میں چنے میں دال میں مٹر میں گنے میں ہر طرح کی فصل میں یہ اپیوب ہو سکتا ہے تو کیٹ ناشک دوہ بنانے کا آپ کو معلوم خات بنانے کا آپ کو معلوم اب یوریا ڈی اپی اور انڈو سلفان گاؤں گاؤں سے ہمیں بند کرانا ہے چار لاکھ ہستی ہزار کروڑ روپے کسانوں کا بچانا ہے دو لاکھ بتیس ہزار کروڑ روپے شہر والوں کا بچانا ہے یہ دونوں ملا دیں تو قریب ساتھ آٹھ لاکھ کروڑ روپے دیش کا ہم بچا سکتے ہیں سودیشی آندولن کی طاقت پہ اور باہر سے جو امپورٹ ہو رہا ہے قریب ساتھ لاکھ کروڑ کا اگر پکے سودیشی والے لوگ ہو جائیں تو امپورٹڈ چیزیں بھی بند ہو سکتی ہیں چودہ لاکھ کروڑ کا فائدہ معنی اتنا بڑا فائدہ ہم پورے دیش کو دے سکتے ہیں اپنے سودیشی آندولن اور ابھیان تھے اس لیے سودیشی آندولن اور ابھیان کو گاؤں گاؤں جا کے چلانا ہے اور آپ کو اس کے لیے اس جمانے میں لوکمہ نتلک نے جیسا پریشرم کیا مہاتمہ گاندی نے جیسا پریشرم کیا ویپن چندرپال نے جیسا پریشرم کیا اور کرانتویروں نے جیسے پریشرم کیا ویسا ہی پریشرم آپ کو کرنا ہے تاکہ کیا ہوگا جیسے آج ہم لوکمہ نتلک کا نام یاد رکھتے ہیں اپنے دیش کے لیے اپنی سبتہ کے لیے اپنی آزادی کے لیے ویسے ہی آپ کا نام آنے والی پیڑیاں یاد رکھیں گی اس دیش کے دوسرے سوادیشی آنڈولن کے لیے ایسا کہہ کر میں آپ کا آبھار درست کرتا ہوں بہت بہت آپ کو دھنیواد دیتا ہوں